ہیلو گائز میرا نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایک سکلز یوٹیوب چینل آج کی صورت کا اندرہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ جو پاکستان میں سیم یوز کر رہے ہیں وہ زون کی ہے یو فون کی ہے ٹیل نار کی ہے جائز کی کوئی بھی سیم آپ پاکستان میں یوز کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیم آپ باہر ملک میں بھی یوز کر پائیں آپ اپنی سیم کو جب وہ انٹرنیشنلی یوز کر پائیں تو آج کی صورت میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان کی کسی بھی سیم کو جب وہ انٹرنیشنلی کیسے یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ پاکستان میں سیم یوز کرتے ہیں کال کر سکتے ہیں اپنی سیم سے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ جب باہر ملک میں بھی پاکستان کی سیم سے جب وہ کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ پاکستان کی سیم جو ہے وہ اس کو بائر ملک میں کیسے یوز کر سکتے ہیں زونگ جیز تیلنار کوئی بھی سیم یوز کریں تو آپ کو ان کی فرنچائز پر جانا ہوگا آپ ان کی فرنچیز پر جائیں گے وہاں پر آپ ان کی نمائنے کو بولیں گے کہ وہ آپ کی سیم پر جب وہ انٹرنیشنل رومنگ آن کر دے تو آپ کی سیم پر انٹرنیشنل رومنگ آن کر دے کچھ انفرمیشن آپ سے پوچھے گا اس کے بعد آپ کی سیم پر جب وہ انٹرنیشنل رومنگ آن کر دے گا اس کے بعد آپ جب باہر ملک جائیں گے تو آپ اپنی جو پاکستان کی سیم میں اسے جب وہ یوز کر پائیں گے اور اس کا ایک دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی ہیلپ اینور پر کال کرنی ہے آپ ان کی ہیلپ اینور پر کال کریں گے ان کے رمائنے سے بات کریں گے اسے آپ نے بولنا ہے کہ آپ کی سیم پر جب وہ انٹرنیشنل رومنگ آن کر دے تو وہ آپ کی سیم پر جب وہ انٹرنیشنل رومنگ آن کر دے کوچھ انفرمیشن آپ سے پوچھے گا اس کے بعد آپ کی سیم پر جب وہ انٹرنیشنل رومنگ آن کر دے گا پھر آپ جو ہے وہ جو sim پاکستان میں use کریں اس sim کو بائر ملک میں بھی جیے وہ use کر سکتے ہیں اس طرح پاکستان میں sim use کرتے ہیں آپ call کرتے ہیں sms کرتے ہیں انٹرنیٹ use کرتے ہیں اس طرح بائر ملک میں بھی use کر پہیں گے اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جب انٹرنیشنل رومنگ آنٹ کریں تو اسے آپ نے بولنا ہے کہ آپ data roaming نہ آنٹ کریں اپنی sim پر کیونکہ data roaming اگر آپ اپنی sim پر آنٹ کر لیتے ہیں اس کے بہت زیارہ چارجز ہیں صرف آپ جب انٹرنیشنل رومنگ آنٹ کریں کیونکہ اگر آپ internet جو data roaming ہے وہ آنٹ کرتے ہیں اس کے بہت زیارہ چارجز ہیں اچھا اس کے کچھ اور tips میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے tip یہ ہے کہ جس دن آپ پاکستان سے جانے لگے اس دن جب آپ انٹرنیشنل رومنگ آنٹ کریں کیونکہ اگر آپ پہلے سے انٹرنیشنل رومنگ آنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیارہ جب پیسے آپ سے جب کٹیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو sms کرتے ہیں پھر تو پیسے کٹیں گے لیکن آپ کو اگر کوئی sms کرے تو اس کے آپ سے جو پیسے نہیں کٹیں گے لیکن کال کے دونوں طرف سے کٹیں گے آپ کسی کو کال کرتے ہیں یا آپ کو کوی کال کرتا ہے دونوں کے آپ سے جو پیسے کٹیں گے اور اس کے علاوہ or data roaming کے تو ویسے بھی کٹیں گے Предவن انٹرنیشنل رومنگ بھی اگر آپ use کرتے ہیں تو اس کے تغیرہ چارجز ہیں تو اس کے تو ویسے بھی اس کے جو پیسے ہیں وہ وزارہ کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ نہ آن کریں اگر آن کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ چارٹس ہیں وہ بھی آپ آن کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو یہ پہلی ٹیپ ہے اس کے علاوہ جس دن آپ جانے لگیں اس دن آپ جے وہ ائرپورٹ میں جا کے ہیلپ این اوپ برکار کر لیں وہاں سے اپنی سن پر جب وہ انٹرنیشنل رومنگ آن کروا لیں یا پھر آپ جب جا رہے ہیں ائرپورٹ دورا سے میں آپ کسی فرنچائز میں جا کے جب وہ اپنی انٹرنیشنل رومنگ آن کروا لیں اس کے علاوہ کچھ انفرمیشن میں آپ کو اور دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر جب وہ زون کی ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پر اگر انہوں نے کچھ ڈیٹیل دیوی ہے آپ جب وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھے سیلیکٹیور سیم ٹائپ یہاں پر میں آپ چارجز آپ کو دکھارے ہیں یہ ریکھیں میں سیلیکٹ کر رہے تھا سیلیکٹ کینٹری پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کوئی بھی کینٹری جہاں ہم سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں ایشیا یورپ یہ باقی بتا رہا ہے کہ ان کنٹریوں میں یہ سروس ہے یہ باقی ڈیٹیل دیکھ کر سکتے ہیں کال پر کتنے چارجز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سارے چارجز بتا رہا ہے تو آپ جو انسی سیمیوز کر رہے ہیں ان کی ویب سائٹ پر وزیٹ کریں باقی انفرمیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی یہ رکھیں جو یہ بول رہا ہے گورنمنٹ ٹیکس اپلائے گورنمنٹ ٹیکس بھی اس پر اپلائے ہوگا اور جب آپ نے کارل کرنی ہے تو اس طرح آپ نے نمبر نہیں کرنا کہ 0334 اس طرح نمبر ڈائل نہیں کرنا آپ نے اس طرح پلس نائن ٹو اور آگے نمبر مطلب کوڈ کی ساتھ نمبر جب وہ ڈائل کرنا ہے یہ ٹپ ہو گئی اور اس کے علاوہ یہ باقی بھی یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں رکھیں آپ نے ہیل پر وقال کرنی ہے یہ انہوں نے بھی بتایا ہوئے ساری یہاں پر ڈیٹیل جب وہ دی ہوئی ہے اگر آپ آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو روپے کا جو لوڈ کرنا پڑے گا اچھے آپ شنال ہے ضروری نہیں ہے کم پسری نہیں ہے باقی بھی یہاں پر ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اور باقی ڈیٹیل اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایپ سائیڈ پر بھی چیک کر سکتے ہیں ان کی اور اس کے علاوہ ان کی جو ہیل پر نمبر ہے جب نمائنے سے بات کریں تو سوک باقی انفرمیشن اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے بھی کومنٹ میں جو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی جو وہ سمجھ نہیں لگی خیر ویڈیو چلے کی تو ویڈیو کو تو لائک ضرور کر دنوں چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر دنوں ساتھ اور بلکن برس کر دیں تاکہ میری ہاتھ آنے والی ویڈیو کو نیٹفکیشن آپ کو ملتی رہے